دیکھو کشمیر فائل سے چوٹ کہیں لگ رہی ہے چیخ کہیں نکل لگی ہے اور مجھے تو بہت تاجب ہو رہا ہے کہ ابھی تک تو اس کا پرمال نہیں دکھائی پڑتا تھا آج تو ساپ پرمال دکھائی پڑھ رہا ہے کہ اگر غلط صحبت ہو جائے اس ساتھی مل جائے تو اس طرح کے رییکشن دکھائی پڑتا ہے جس طرح انگریزی دوا ہوتی ہے اگر وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے تو اس کا رییکشن ہو جاتا ہے اسی طرح سے ایکسپائر ساتھیوں کے ساتھ اگر آئیں گے رہیں گے تو اسی طرح کا ایکسپائری رییکشن سنائی پڑے گا ارے بھئیہ اس کشمیر فائل سے کئی کشمیر کے گناہگاروں کی فائل کھل گئی ہے اب چوٹ ادھر لگ رہی ہے چیخ کہیں اور نکل لگی ہے جن کو چیخ نہیں نکلنی چاہیے ان کی بھی نکل لگی ہے تو یہ صوبت کا اثر ہے اور راہل گاندی کہہ رہے ہیں ہائپینس رینک میں 134 اب آپ جل دیکھئے گا کہ نفرت اور گسے کا بھی رینک آئے ہیں دیکھو راہل بابا جو ہے وہ اپنی پارٹی کو جو ملک کی پارٹی تھی وہ محلے کی مہنگی بنا دیا انہوں نے اور جس نیتا نے ملک کی اپنی پارٹی کو محلے کی مہنگی بنا دیا ہو اس کے اس طرح کے جو ہے وہ انڈیکس آج یہ گنتی کر رہا ہے اپنی پارٹی کہتا دیکھ لو آج پارٹی جو ہے وہ ان کی پوری طرح سے وینٹیلیٹر پر کھڑی ہو گئی ہے بیٹھ گئی ہے اور جو ہے وہ ایکسیلیٹر پر چلے جا رہا ہے ان کا ہنکار اور سنک دکت یہ نہیں ہے دکت یہ ہے کہ پریوار کو پرسنل پرپرٹی بنانے کے سنک جو ہے وہ آج اس پارٹی کا جو ہے وہ کیا حشر کر رہی ہے پارٹی کہاں جا رہی ہے یہ دکھائی نہیں پڑھا سب کو دکھائی پڑھ رہا ہے یہ بات جائی ہے کہ یہ خاندانی پارٹی تھی پریوار کی پرپرٹی تھی لیکن کتنے دن پریوار کی پرپرٹی بینا زمین کے زمینداری نہیں چلتی آج بینا زمین کے زمینداری بینا جنادھار کے جاگرداری کی لڑائی چلے یہ کانگریس پارٹی میں اور پپو جی کے پارٹی میں موسیقی